موسیقی اور ناظرین کرام آپ اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ کتنی زیادہ ضرورت ہے یہ وقت کی کہ بزرگوں کے کلام کو پڑھا جائے اور سمجھ کے پڑھا جائے اور عشق و محبت میں ڈوب کے پڑھا جائے اور پڑھنے والا عقیدت سے پڑھے اور سننے والا بھی اسی محبت سے سنے تو پھر فیضان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ بھی باکمال ہو جاتا ہے پھر وہ بھی عاشق بن جاتا ہے اور وہ بھی ایسا عاشق کہ جس کو دیکھ کر الحمدللہ رشک کیا جائے ناظرین کرام ہمارے ساتھ آج کی اس بزب میں تشریف فرما ہے ہم سب کے جانے پہچانے شاعر اہل سنت حضرت علامہ مولانا نشار علی اجاگر صاحب دعوان برکاتہ ملالیہ اور میرے دل کی جانب وہ سناخہ جو میرے بھائی بھی ہیں اور جو میرے دل بھی ہیں اور جن سے ایک والہانہ محبت بھی ہے حافظ محمد احسن قادری آج تشریف فرما ہے آپ دونوں کو میرے جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آج ہم نے جس کلام کا انتخاب کیا ہے اللہ اکبر بھائی یہ کلام تو جب بندہ پڑتا ہے نا پھر کہتا ہے کہ سیدی آلہ حضرت میں یہ کیسے لکھا ہوگا یہ الہامی کلام لگتا ہے مجھے یہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی کوئی بندہ لفظوں سے کھیل رہا ہے اور بس ایک شاعری کر رہا ہے اللہ اکبر مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک عالم بعمل ایک عالم ربانی کہ جو یہ بات اچھی طرح سے صرف جان نہیں چکا بلکہ سمجھ چکا ہے کہ کائنات بنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یعنی وہ اس کلام کو لکھ کر اس بات کی تشریح بیان کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے یعنی ایک ایک شعر میں آپ کہیں گے کہ تاہر بھائی آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے پھر آگے بھی بڑی خوبصورت تفسیر ہے اور کیا الفاظ کا ربط ہے کیا خوبصورتی ہے کیا نغمگی ہے کیا چاشنی ہے کیا لذت ہے اور کیا حسن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہی محبت عطا فرمائے کہ ہم اسی محبت سے سنیں اور اسی محبت سے اس کلام کو پڑھیں بڑھتے ہیں شاعر علیہ السنت کی طرف ابتدائی طور پر چونکہ کلام ایسا ہیں میں چاہوں گا کچھ جملے اس کلام کے تعلق سے ہم اللہ مانیشان لیو جاگر صاحب سے سنتے ہیں دیکھیں بہت ساری بہریں ہوتی ہیں شاعری کے لیے ابتدائی صاحب تو کچھ عربی کے لیے خاص ہوتی ہیں کچھ فارسی کے لیے کچھ سنساکریت کے لیے کچھ اردو کے لیے کچھ بہریں مشترق بھی ہیں اور کچھ خاص سا بھی ہوتی ہیں یہ جو کلام ہے نا اردو کی تقریباً سات سو سالہ تاریخ کے اندر آ جائیں ایک کلام بھی مجھے آپ دکھا نہیں سکتے اچھا کیونکہ یہ اردو کی بہر ہی نہیں ہے اب جو اردو کی بہر نہ ہو اس پہ کلام نہیں دیا جائے تو آپ کسی بھی شاعر کا لے کر آ جائیں بلکہ سیم بہر پر انہی الفاظوں کے ساتھ ایک کلام مجھے آپ نے دکھا سکتے ہیں مجھے تاج و شریعہ کے الفاظ یاد ہیں مفتی تاج و شریعہ آپ فرماتے تھے کہ پوری ہدای کے بخشش کے اندر جو تاجہ ہدای کے بخشش ہے وہ یہی کلام ہے تاج و شریعہ فرماتے ہیں تاجہ ہدای کے بخشش کے کلام ہیں اور اس کلام کو فرماتے ہیں یہ اعلیٰ ذریعہ کرامت ہے سبحان اللہ میں تو اپنے لفظوں میں کہتا رہا ہے یہ تو الہام کی ریمجیم ہے الہامی کلام ہے امام کا کلام بھی امام ہے لیکن آپ بتائیں خود مفتی تاج و شریعہ فرماتے ہیں یہ تاجہ ہدای کے بخشش ہے بخشش کے باغات کا جو تاج ہے وہ یہ کلام زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے آپ دیکھیں اب چار زبانیں ہیں تو وہ کلام لیا گیا کہ جس میں عربی بھی آگئی فارسی سنسکرت یعنی ہندی زبان اور اردو چاروں کے عادے عادے مصرے آگئے تو چار زبانوں مشتق وہ بہر آگئی اب وہ بہر ہے کہ جو اردو کا خاصہ نہیں ہے نہ فارسی کا نہ ہندی کا اس صرف عربی زبان کا خاصہ ہے عربی زبان کے اس خاصے کو تو تبدیل کیا ہے اردو کے الفاظ آئے ہیں تو وہ اس کلام میں آئے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تو بتائیں کیا نقمگی ہوگی کیا کلام ہوگا انشاءاللہ جب تشریح کریں گے آگے چلیں گے انشاءاللہ کیا کہنے بھئی یہ ڈسکلیمر ہے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ سیدی آلہ حضرت نے جو کہا اس کی تشریح تو کما حق کہو یہاں بیان نہیں ہو سکتی یہ بات میں علامہ صاحب کی طرف سے کر رہا ہوں ظاہر بات ہے کہ عالم دین اور ایک زبردست شاعر تشریح فرما ہو تو میں یہ بات کرنے کی جرت تو نہیں کر سکتا لیکن ہم چونکہ دونوں ہی غلامِ آلہ حضرت ہیں اسی حیثیت سے بات اس پلیٹ فارم سے کی جا رہی ہے جو سیدی آلہ حضرت نے کہا اس کی تشریح بیان کرنے کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا مگر جو علامہ سے فیض ملا جو شارحین سے فیض ملا وہ بات انشاءاللہ علامہ صاحب یہاں سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور میں گزارش کروں گا حافظ محمد احسن قادری سے کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں اس کلام کا آغاز پھاریں زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکا تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکا تمہارے لئے چھنین و چھنا تمہارے لئے بنے تو جہا تمہارے لئے کیا بات ہے یقین کریں کلام امام نے ایسا لکھا ہے جس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ مجازی محبوب کے دہلی سے اٹھا کر ایک بندے کو میرے آلہ حضرت نے محبوب کے دہلی سے بٹھا دیا ہے نات کا پاکیزہ لباس پینا کر مقدس زیورات سے آراستہ کر کے حقیقی محبوب کے دربار تک پہنچا دیا ہے اللہ کا بندہ بنا کر رسول اللہ کا غلام بنا دیا ہے کیا بات ہے فرمایا کہ زمین و زمان یعنی یہ زمین اور یہ جو زمانہ ہے ٹیک ہے سب کچھ مکین یعنی رہنے والا اور یہ مکان جو ذرف ہے اس میں ذرف ان تمام چیزیں جو ہیں وہ سب کچھ سرکار کے لئے چاہے زمین ہو یا زمانہ ہو مکین ہو یا مکان ہو یا چونین و چونہ یہ لفظ جو ہیں ہمارے محابرتن بول گیا تھے پہ چونین و چونہ مطلب ایسا ویسا ہر شے لفظی مانا ہے چونین و چونہ یعنی ذرے سے لے کر یہ سمجھیں سہرہ تک کترے سے لے کر دریہ تک چونین و چونہ جو کچھ بھی ہے یعنی یہاں سے لے کر وہاں تک ہر چیز ہر شے ایسا ویسا جیسا بھی ہو مشرق مغرب کے اندر شمال جنوب کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب چونین و چونہ میں شامل ہیں فرمایا پھر بنے دو جہاں تمہارے لئے تو آقا یہ دنیا کو بنایا آپ کے لئے فرمایا کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ یہ آسمان ہوتے نہ زمینیں ہوتے نہ لوہ کلم نہ عرش و کرسی کچھ بھی نہ ہوتا آپ نہ ہوتے تو کچھ چیز کو ظاہر نہ کیا جاتا فرمایا تمام جو اظہار فرما دیا ہے گویا پوری کائنات کو بنایا آپ کے لئے اور آپ کو خاص کر بنایا اللہ نے اپنی رضا کے خاطر آپ کی خاطر بنائے دو جاہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے آپ ہے سبحان اللہ جی دہن میں زبا تمہارے لئے بدن میں جا تمہارے لئے دہن میں زبا تمہارے لئے اپنے غلامی پر بڑا ناز ہے حق کے غلامی ادا کرنا چاہتے ہیں کتنے کی رضا کیا ہے دہن میں زبا کیا ہے ہماری دہن میں جو زبا وہ بھی آپ کے لئے بیان بھی آپ کے لئے زندگی بھی آپ کے لئے برنا بھی آپ کے لئے بس آپ کی خاطر جینا ہے اور آپ کی خاطر مرنا ہے یہاں آئے بھی ہیں آپ کی خاطر یا رسول اللہ اور وہاں اٹھیں گے تو آپ کے دامن میں مچلتے وہ اٹھیں گے آپ کے قدموں میں نظر آئیں گے کہ پوری زندگی کا جو مرکز و محور ہے یا رسول اللہ بس آپ کی آپ کی زندگی ہے اور میری پوری زندگی آپ کے قربان ہے یہ اکی جان کیا ہے اگر ہوں کروڑو تیرے نام پر سب کو وارہ کرو میں ان لفظوں کے اندر اپنی غلامی کا اظہار کر رہے ہیں اچھا یہ ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے اس کی ذرا تشریف مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جب آئے ہیں تو وہ آنا بھی جو درحقیقات وہ آپ کے سبب سے ہے آپ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی آپ کے سبب سے آپ نہ ہوتے دنیا بھی نہیں ہوتی تو ہم تو ماننے والے ہیں انکار کرنے والے نہیں ہیں یا رسول اللہ ہمیں جو زندگی ملی ہے نا تو آپ کی زندگی کے سبکے سے ملی ہے زندگی جو بہار ہیں نا یا رسول اللہ میرے تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے ہم جس میں بجی رہے ہیں ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہی تو ہو یہاں آئی بھی ہے نا تو یار صلی اللہ آپ کی طفل اٹھے گی اور اس کی تشریف تو برادر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزوی محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی شابہ سبحان اللہ جی آبی صلی اللہ علیہ وسلم غنی و علی سنا کی زبا تمہارے آباس محمد سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے آپ دیکھیں سارے انبیاء کو جو نبوت ملی نا جب آپ کا اقرار کیا آپ کی تصدیق کی عالمِ ارواح کے اندر تو جب کہا کہ یہ نبی آجائیں تم ان کی مدد کرو گے ان کی تصدیق کرو گے تو جب سارے انبیاء نے کہا کہ بھلا ضرور ہم عصہ کریں گے تو ان کو نبوت سے نواز دیا گیا رسالہ سے نواز دیا گیا اب یہی پر بات ہو رہی ہے کہ کلیم و نجی کلیم سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے کلام کیا اور یہاں القاب آئیں لقب ہوتا ہے جو کسی کا خاص وصف ہوتا ہے وصف کو کہا جائے جس کو مل جائے تو لقب کہتے ہیں یہ القاب پیان کے گئے کلیم سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام نجی سے مراد حضرت نوہ علیہ السلام مسیح مسا کر دیں ہاتھ رکھ دیں تو صحت مل جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح و صفی صفی سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور خلیل و رزی خلیل سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام رزی سے مراد جو اللہ کی رضا پر سر جھکا دے حضرت اسمائیل علیہ السلام خلیل و رزی اور رسول و نبی جو تمام انبیاء ہیں رسول ہیں جو اس کے نبی ہیں اور سب کے ساتھ اور نیچے بھی دیکھیں آپ اوپر لائنوں میں جو القابہ آئے ہیں اور نیچے بھی القابہ آئے ہیں اللہ اکبر کیا کہہ رہے ہیں عطیق جن کو آزاد کر دیا گیا ہو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہو عطیق و وسی جن کو وسیت کی گئی حالت فاروق عاظم اور غنی جن کو اللہ تعالی نے غنی کر دیا عثمان غنی اور علی تو پھر مولا علی ہے ان سب کی زبانیں سب کی تعریفیں سب کی سنائیں جو ردب اللسان ہیں وہ حضور کے شان میں ہیں کہا ان سب کی زبانیں ان کے تعریف ان کے الفاظ یا رسول اللہ سب کی الفاظ آپ کے لئے کتنی کامل و اکمل بات فرمائی ہے کتنے سارے نام اور عربی بہر کے الفاظ کمان ہے چند کے انہوں نے یہ جو القابات ہے لیکن وہاں بات ختم نہیں کی حضرت اسمائل علیہ السلام رضی کے بعد رسول و نبی نے سب آگئے تھے سب آگئے تھے پھر نیچے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے حوالے سے کہ آتیک و وسی غنی و علی چار و خلفہ راشدین سبحان اللہ تمال ہے اور جب چار ہی حروں کی بات آجائیں تو اس کا مطلب ہے تمام صحابہ کی بات ہے سبحان اللہ کیا کہیں تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جلک تمہاری مہک زمینوں فلک سما کو سمک میں سکا نشا تمہارے لیے سبحان اللہ کیا بات ہے کیسے تشریح کروں ان لفظوں کی کچھ سن میں نہیں آتا کہ امام کیا لکھتے ہیں جب چہرہ سامنے ہو تو چمک دمک سامنے جاتی ہے پردی کی اوٹ میں آ جائے نا تو پھر ہلکی سی جھلک نظر آتی ہے اور بلکو پردے میں چل جائے تو پھر مہک آ رہی ہے کیا کہنے کیا کہنے تمہاری چمک سامنے ہیں تمہاری دمک پھر تمہاری جھلک اور تمہاری مہک سبحان ہے بلکو پردے کی اوٹ میں بھی چل جائے نا تو خوشبو تو وہ ہے جو جنت کی ہواوں سے بڑھ کر خوشبو ہے جنت کی خوشبووں سے بھی بڑھ کر خوشبو ہے تو کہا پھر عالم کیا ہوگا تو کہا پھر میرے امام کہتے ہیں عالم یہ ہوگا پھر زمین و فلک کسی اگر آپ کی مہک بھی آ جائے نا یا جھلک بھی آ جائے تو یہ زمین ہو یا فلک ہو سماک ہو یعنی بلندیوں کی آلہ ترین جگہ سب سے آدھا بلند سماک کے معنی اور سمکتیں مچھلی کو یعنی سمندر کی تہے کے اندر مچھلیاں ہوں بلکو تہے کے اندر یا بلندیوں کی سے بھی بلند جگہ سماک تو کہا وہاں جو سکہ نشان ہے جس کا ٹھپا لگاوا ہے جس کی مہر لگی رہی ہے جس جہاں جس کا سکہ رائج ہوتا ہے وہ مصطفیٰ ہیں یہ تمام چیزیں یا رسول اللہ صرف آپ کے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ نہ روحِ امین نہ عرشِ بنی نہ ناحم بھی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزِ کنی عزل کی نحا تمہارے کیا رمزوں کا نایات کو استعمال کر رہے ہیں رمزیں اشارے ہیں یہ جو رمزِ حسنِ عزل ہے نا نورِ عزل ہے یعنی اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا ہے حقیقتِ محمدیہ کیا ہے یہ کون جان سکتا ہے کون جان سکتا ہے نہ صدیقِ اکبر نہ جبریلِ امین لیکن جو اسرار تھے جو رمزیں تھیں اور اس نور کو سمجھنا اللہ کی ذات کو سمجھنا جس طرح مصطفیٰ نے سمجھا ہے آج تک پوری کائنات نے کسی نہیں سمجھا تو کہا کہ اگر جبریل امین صدیقہ منتحہ پہ ہوں نہ روحِ امین سمجھ سکتے ہیں نہ عرشِ بری نہ عرشِ آزم سمجھ سکتا ہے نہ لوہِ مبی کہ کلم کیا ہے لوگ کیا ہے عرش و کرسی کیا ہے صدیقہ منتحہ کیا ہے رفرف کیا ہے اور بلندے کیا ہے کوئی چیز نہیں سمجھ سکتی جی ہاں خبر ہی کسی کو نہیں ہے جو ہاں رمزیں کھل رہی ہیں اسرار کھل رہی ہیں جو غیب و اسرار کی باتیں ہو رہی ہیں اور خاص طرح یہاں جو اشارہ ہے وہ شبِ مراج کا اشارہ ہے جب میرے آقا جو خاص قربے خاص بھی چلے گئے وہ منزلِ دنہ تک پہنچ گئے وہ قصدرہ کی جو منزلیں ہیں وہ جو رمزیں کھل رہی ہیں اور وہ روزِ ازل ازل کی نہا چھپی ہوئی جو رمزیں کھل رہی ہیں وہ صرف و صرف یا رسول اللہ آپ کے لئے کھل رہی ہیں سب آپ کے لئے ہیں اس سے کون واقف ہو سکتا ہے نہ آدم نہ عیسیٰ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی واقفِ اسرارِ معرفت نہیں ہو سکتا اس انداز میں جو میرے نبی کچھ پیش کیا گیا میرے نبی کو دکھایا گیا جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبر پھبر میں دلہ سزائے مہن پیسے مینن یہ امنو آمہ تمہارے یعنی یہ امن و امان ہو یہ سکون ہو تابط سکینہ میں وہ سکون نہیں جو حضور کے ایک اشارے میں سکون ہے تو کہا کہ جنہ جنہ کہتے ہیں جنت کو بھی کہا جاتا ہے مراد یہی ہے باغ جنت کی بھی لفظی بانا کیا ہے باغ ہدایہ کے بکشش بکشش کے باغات تو کہا جو باغ کے اندر جنہ میں چمن جنت کی چمن میں جو بات ہے چمن میں سمن سمن ایک پھول کا نام ہے اور سمن میں پھبن اس کا جو باغ پن ہوتا ہے اس کی جو تازگی ہے کہا کہ سمن میں پھبن پھر پھبن میں دلہن کہا اس باغ پن کے اندر اس تازگی کے اندر جو اس کی یہ وہی جو خوبصورت چیز ہے کیونکہ دلہن بڑی آراستہ اور پیراستہ ہوتی ہے بڑی نکھر کے سامنے آتی ہے کہا اس کا بھی جو نکھار ہے اس کی جو دلہن ہے کہا وہ سب کچھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے کہا سزائے مہن مہن کہتے ہیں جناب رنج آزار تکلیف سزائے مہن کہا غموں کے اندر جو تکلیف محسوس ہوتی ہے اس کے اندر ایسے انعاموں اکرام کی جو بارشیں ہوتی ہیں ایسے منن ایسے احسانات ایسی بھلائیاں ایسا سکون اور یہ ام یہ امان یہ خوشیاں یہ احسانات یہ بھلائیاں یا رسول اللہ اس ساری تکلیف کے آزار کے اندر جو کچھ ہے نا اس میں جو سکون مل سکتا ہے نا وہ صرف آپ کے لئے ہے اور آپ جسے چاہیں آتا فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سباو چلے کے باغ پھلے وہ پھول کلے کے دن ہوں بھلے سباو چلے کے باغ پھلے وہ پھول کلے کے دن ہوں بھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی ہی زبا تمہارے لئے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم سب کچھ شورہ ایسے ہوتے ہیں وہ ناگو کو کچھ نہیں سمجھتے کہتے ہیں یہاں اس نے تغسل نہیں ہے یہاں جدت پسندی نہیں ہے یہ کیا بیان کریں گے کہ شاید جو ہے وہ اپنے کمرے میں رہتا ہے ناگو شاید کیا لکھ سکتا ہے تو ان کے سامنے لکھر آؤ کلامِ رضا لے کر آئیں کیا فرماتے ہیں کہ اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و توان تمہارے لئے اور پھر مقتے میں کہہ رہے ہیں سبا وہ چلے ایسی ہوائیں چلیں ایسی ہوائیں چلیں ایسی بہار کی ہوائیں آ جائیں کہ باغ پھلے یعنی باغ کے اندر وہ بہاریں آ جائیں باغ جو ہے ترو تازہ نظر آئے وہ شگفتگی نظر آئے کہ دن ہو بھلے کیسے دن بھلے ہو جائیں ایسے پاکستہ دن آ جائیں کہ رضا کی زندگی کیسے پاکستہ زندگی آ جائیں کہ ایسی ناتے لکھیں ایسے پھول کھلائیں ایسے الفاظ لکھیں ایسے اشار لکھیں کہ پھر ایسا مقام مل جائے کہ لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لی بات سمجھے سوا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے یعنی زندگی میں ایسے دن بھی آ جائیں ایسی ہوا چل جائیں ایسے پھول کھل جائیں ایسی بہاریں مل جائیں میں اپنے الفاظ سے ایسے سنا کی پھول لکھتے چلے جائیں قلم رضا کل کے رضا کی وہ بہاریں نظر آئیں کہ پھر اس کا مجھے انام یہ مل جائے کہ معاشر کے دن کہ کہاں ہیں وہ احمد رضا جو ہماری ناتی لکھا کرتا تھا ہمارے کلام لکھا کرتا اس یہ بلاؤ وہی کلام سنا دے مصطفیٰ جانر احمد بلاک و سلام شم بزمہ ہدایت بلاک و سلام میں کہتا ہوں علامہ صاحب سبحان اللہ دل خوش ہو گیا اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا اتا فرمائے کہ اتنے مختصر وقت میں بھی امام کے کلام کی شرح مختصر طور پر بیان کرنا ظاہر بات اس کے لئے بھی وقت چاہیے کیونکہ گہرائی بہت ہے اس میں جامعیت بہت ہے بہت آل حضرت کے کلاموں میں تو بہرحال اللہ آپ کو جزای خیر اتا فرمائے آپ کا بہت دل سے شکریہ حافظ محمد احسن قادی صاحب کا بھی بہت دل سے شکریہ ناظرین اکرام اب آپ کا فیڈ بیک بتائے گا کہ آپ کو اس پرگام سے کیا حاصل ہوا کیا کیا حاصل ہوا کیا حاصل ہوا میں نے ذرا بات ہو جاتی ہے میں کہوں گا بھئی کیا کیا حاصل ہو کیا کیا ملا سبحان اللہ اگر دل سے سنیں گے محبت سے سنیں گے اور ان کی لئے کہہ رہا ہوں کہ تعصف کا چشمہ اتار کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو محبت کے وہ نظارے دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کی زندگیوں میں بہار لائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سچے غلام کی محبت کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بھی نبی پاک اپنے محبوب کا سچے عاشق و غلام بنائے اور ہماری بھی زندگی اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا بولنا سننا سنانا ایک ایک عمل یہ ظاہر کرتا ہو کہ یہ اپنے آقا سے والیہانہ محبت کرتا ہے اور یہ اس کا عمل بتاتا ہے اس کی زندگی کا چال چلن اور اس کا طرز عمل بتاتا ہے کہ یہ نبی پر جان بھی دے سکتا ہے صرف دعویٰ نہ ہو بلکہ دعویٰ دلیل مانگتا ہے آپ کا کردار آپ کے دعویٰ کی دلیل بن جائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آپ دونوں کا بہت دیسے شکریہ جزاک اللہ و خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی